السلام علیکم ویلکم ٹو زینی و سیمز کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مطر پلاو کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنے والی ہے اور ایسی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس سے آپ کے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنیں گے اور ایک چاول کا دانہ الگ بنے گا اور ٹیسٹ میں تو بہت علاجواب ہوں گے تو ریسپی کو اپنے فول دیکھنا ہے انڈ تک تو چلیے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ سب سے پہلے ہم ایک بڑا سا پین لے لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک کپ تیل یا گھی آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے تھری میڈیم سائز کی ٹی مانٹر جو میں نے سلائس کر لیا ہے اور ان کو ہم براؤن سا فرائی کر لیں گے تو پیاز ہمارے بلکل براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ جو کہ میں نے فریشلی گرائنڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ قریباً ایک منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے ایک منٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹیمیٹر جو میں نے لیا ہے دو لارج سائز کے اور اس کو بھی اب پکانا نہیں ہے بس ان کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ ساتھ ساتھ ہی تھوڑے بہت گل جائیں گے بلکل ان کو گلانا نہیں ہے یہ نظر آنے چاہیے چابلوں میں دیکھ ہے جی اب اس میں ڈال دیں گے مٹر مٹر میں نے لیا ہے ایک کلو اور اس میں سے یہ دانیں نکلے ہیں اچھا یہ تین گلاس چابلوں کے لیے میں نے ایک کلو جو ہے وہ مٹر لیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے مٹر تو آپ ڈیڑ کے جو بھی کر سکتے ہیں بنے ڈہاپ کے جو بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں میں نے ڈال دیا ہے مٹر اور ساتھ ہی میں اب ایٹ کرنا شروع کر دوں گی سپائسیز سب سے پہلے جارہا ہے گرم مسالہ یہ تھوڑا دردرہ سا پیسا ہوا ہے کیونکہ میں نے کل مسالہ بنائے تھا گرم مسالہ اور جو میں نے اس میں سے چھان کے جو اس میں سے دردرہ سا رہ گیا تھا وہ میں چابلوں میں استعمال کر لیتی ہوں یہ وہی مسالہ ہے اچھا جی ٹو ٹی سپون ٹو ٹی بل سپون میں نے ڈال دیا ہے سپیہ زیرہ اور دو چمچھی ڈالیں ہیں کرینڈر پاوڈر بھر کے ڈالیے گا کیونکہ چابل زیادہ ہیں نمک جو ہے وہ میں ڈیر ٹی بل سپون ڈال رہی ہوں اور بعد میں چیک کر لوں گی اگر ضرورت ہوگی تو اور ڈال دوں گی حلدی جائے گی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لازمچ جائے گی ون ٹی سپون مکس کریں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ جو مسالہ تھا ہم نے جو ڈالا تھا وہ جلنا شروع ہو گیا تھا اور اسی طرح اگر مسالہ لگنا شروع ہو جائے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کے بنائے کرتے جائیں اور اب باقی کے سپائسز ڈال لیں گے یہ جی کالی مرچ بن ٹی سپون اگر آپ کو زیادہ سپائسی چابل پسند ہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہری مرچ کا پیسٹ ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون اگر ہری مرچ کا پیسٹ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ ثابت ہری مرچوں کو دو پیس کر کے ڈال دیں یہ جی بریانی مسالہ ڈالا ہے ہوم مرگ بریانی مسالہ ہے اس کی ریسپی بہت جلد میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے والی ہوں اور ایسی او تھنٹک ریسپی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو اس کے لئے آپ میرے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے اب جی اس مسالے سارے بھون گئے ہیں سبزی بھی بھون گئی ہے اور اب پانی ڈال دیا ہے تقریباً 6 گلاس چونکہ 3 گلاس میرے پاس چاول ہیں تو اس میں 6 گلاس پانی پر فیکٹ رہے گا چلو جی اس کو کور کر دیتے ہیں اور اوبالانے تک پکنے دیتے ہیں فلیم کو ہائی کر دیں گے پانی میں اوبال آ چکا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے چاول چاول 3 گلاس تھے جن کو میں نے پہلے بھی گھو دیا تھا تھوڑا سا مکس کریں گے زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے ورنہ چاول ٹوٹتے ہیں اور اب اس میں لیمن جوس ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون یہ جب آپ لیمن جوس ڈال دیں گے تو اس سے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنیں گے اور بالکل بھی چپکیں گے نہیں تھوڑا سا اس کا نمک تیز کر لیتے ہیں یہاں نمک تیز کریں گے جب تو آپ کو لگے گا کہ نمک تیز ہے تو تیز ہی ہونا چاہیے اگر لگے کہ نارمل سا نمک ہے تو پھر تھوڑا سا آپ ڈال دیں کور کریں گے ہائی کر دیں گے فلیم کو بالکل ہائی کر دیں گے اور یہاں دیکھئی دی پانی کافی حد تک جو ہے چاولوں نے سو کر لیا ہے اور اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور کور کر کے دم پہ لگا دیں گے احتیاط سے چمچ لائیں گے تاکہ چاول نہیں ٹوٹیں یہاں میں نے دم پہ لگا دیا ہے ایک منٹ کے لئے فلیم کو ہائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو بالکل لو پہ کر دیں گے تقریباً آٹھ منٹ کے لئے اور جب دم آگیا جی اس کو تو اس کو فوراں سے نہیں ہلائیں گے تھوڑے سی اس کی سٹیم نکلے گی تو اس کے بعد اس کو ہلائیں گے تاکہ تھوڑے سے جان میں آجے چاول کیونکہ سوفٹ ہوتے ہیں نا جب دم پہ لگاتے ہیں تو جیسے دم کولتے ہیں تو فوراں جب چمت چلاتے ہیں تو چاول پھر ٹوٹ جاتے ہیں تو اب یہ چاول بلکل رڈی ہے اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے میں نے دیکھئے جی ما شاء اللہ کتنے خوبصورت چاول کلے 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 بنے آئے ٹیسٹ میں بھی لا جواب ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اور اسی کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ریک ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو بھی لائکیا کریں اور شیئر بھی کریں اچھا دم پہ لگائیں گے چاولوں کو تو تھوڑا سا آپ فورڈ کلر جو یلو فورڈ کلر ہے زردہ کلر ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں اس سے اور خوبصورت لگیں گے چاول اگر ریسپی بسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے سے اگاہ کریے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے تو اس کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے ہے پھر دکھئے جئے کہ ایک دانہ لگ ہے ماشاءاللہ اور ٹیسٹ میں بہت زبردست ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اور اس سے پہلے جو میں نے چکن چنہ پلاو کی ریسپی شیئر کیے اپنے چینل پر اسے بھی جا کر ضرور دیکھئے گا اور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ مدے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ